دل میں اُترنا ذرا سمھل کے پیار جو کرنا تو کرنا ذرا سمھل کے تمہیں نہیں پتا زمانہ آج کل بہت خراب ہوگی دیکھو اب ایسا نہ ہو کہ تمہاری دوست تمہیں بیچ سے نکال کر تمہارے شوہر کے ساتھ اپنا ٹانکہ فٹ کر یہ شیطان ہے شیطان یہ انسان کے روم بے ایک شیطان ہے کو اس سے کم بچ کے رہنا ماں یاد رکھیں ذرا سمھل کے ذرا سمھل کے یہ ہم نہیں تو سمجھ نہیں آرہا یہ ہو کہہ رہا ہے آمین جب سے شادی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ برا ہی ہوا جا رہا ہے اس پر اب یہ نازیہ کا چکر تم سے مانور نے کوئی بات کی نہیں اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کیا اور ایسی بھی جس چیز میں وہ خود انوالو ہوتی وہ مجھ سے شایر نہیں کرتے کیا مطلب مطلب یہ کہ مانور کی دل میں ابھی بھی آشر ہے اور یہ نازیہ ان دونوں کا نیا جاما تم کہنا کیا چاہتی ہو ساف ساف کا ہونا امار وہی وہی وہ سمجھنا نہیں چاہتے امار وہی وہی وہ سمجھنا نہیں چاہتے امار وہی وہ سمجھنا نہیں چاہتے یہ دیکھو آشر کا انٹروی آشر کا انٹروی اب یہ میکینک بھی انٹرویو دے گا ایک اب بنا گر اسے کیا لگتا ہے یہ بہت بڑی توک ہوگا ہے کم آر امار یہ سب انٹرویو نہیں ہے یہ مانور کی محبت کا سچ ہے اسی لیے سارا سنبھل کے مانور صرف میری پیوی ہے اور تم یہ پہلیاں کیوں بجھوار یہ سیدھا سیدھا بتاؤ تو سنو مانور آشر کی طرف پھر سے اٹریک ہو دی ہے اور یہ جو نازیا ہے جو بھی نام ہے اس کا اسے آشر نہیں بھیج ہے مانور کو تم سے ٹھینگنے کیلئے مجھے سمجھ نہیں آتا ایسی محبت کا کیا فرم عمر تمہیں مانور کے علاوہ اپنے آس پاس کوئی نظر نہیں آتا کیا سماما تمہیں کسی کوئی نظر نہیں آتا کسی کی محبت سماما سماما تم تم ہی بہت اچھی اور آئیڈیال لڑکی ہے عمر میرے آئیڈیال تم کاش تم مانور سے پہلے مجھے مل جاتے سماما تم نے وہ سب کچھ جو میں مانور میں مجھے لیکن کسمت تم میرے ساتھ سماما 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 موسیقی پاپا میں آپ کو کیا بتا اس لڑکی نے تو عمر کو بہت دھمکیاں بھی دی اور تو اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہ انسان نہیں ہے کوئی شہطان ہے نا جانے کیا کچھ بول رہی تھی وہ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اس سے تو مجھے کھما کر ہی رکھ دیا اللہ جان زندگی میں کیسے کیسے لوگ ٹکرا جاتی ہے اسے بیٹا تمہیں کیا لگتا ہے کیا وہ لڑکی ٹھیک کہہ رہی تھی افکورس ناٹ پاپا وہ لڑکی کوئی بہت بڑی بلیک میلر تھی جیسے کسی نے اسے پیسے دے کر عمر کے پیچھے لگا دیا چھے کیسی باتیں کریں آپ وہ دھوکے باز بھلا کیسے سچا ہو سکتے اور ہم عمر کی پوری فیملی کو اچھے سے جانتے ہیں تم ٹھیک کری ہو رافت لیکن اب کیا کروں میں بیٹی کا باپ ہوئی نہ تو بہن میں کچھ الٹا سیدھا آئی جاتا ہے ہاں الٹا سیدھا سوچ کر بیٹی کا دماغ بھی خراب کیجئے شکر نہیں کرتے اتنے اچھے خاندان میں بیٹی کی شاہد ہوں یہ الٹا بیٹھے باتیں بنا رہے ہیں آپ دیکھیں آپ کی بیٹی کتنی خوش ہے اس کی آنکھوں کی چمک سے اندازہ نہیں ہو رہا آپ کو جی بابا میں واقعی بہت خوش ہوں اور امر نے بھی مجھ سے کہا ہے کہ نیکسٹ وی کو امریکن امبیسی جا کے ہمارا ویزے کے لیے بھی اپلائے کریں گے آرے یہ تو آشیر ہے یہ ٹی بے بھی آگیا آم تو بیو ایرے ہونسٹ شروعات ایسی ہو ہی کہ میں ایک میکینک ہوں آم فیزیکلی ایسی ہو ہی کہ ایسی ہی کو技ھا ہے ایک بھی ایسی ہو ہی کہ چکرین ہو سکتا ہوں لیکن دوآ صحیح ہے کچھ ایسی ہو ایسی ہو آپ ہوں کیسا ہوں اور اپ ہیں ایسی ہو اسی کی عنہ کو اپنا چاہتا ہے اگر یہ کہتا ہے ہمی باہت چیلی چینلی بھیانے ہیں اگر تی وی ٹی چینلی کو طرف اور بھی سکرین کر سکتا ہے ماموزی اپلیکیشن بنا کے مارا بھانجائے سمجھ رہا کہ کوئی بہت بڑا تیر مادلی ایسا تھا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ پاپا اور اب شاید یہ ہماری برابری کے خواب ہی دیکھنے لگا ہے ہماری برابری صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہے میں نے یہ سوچا کہ ساری دنیا میں حجیز ملک میں ہمارے ملک میں ہم کے پیچھ رہے ہیں ہمارے کلائنس کے لیے ہمارے کسٹمرس کے لیے جب آپ ہمارے ویبسیٹی پیج ویزید کریں گے اس بسارہ پرسس ہے ایسے ایسے بھی صرف خواب ہی بارے بیٹی ہائی بیٹی ہے میرے بیٹی ہے ہی 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 رو ماشااللہ کتنا پیارا لگا تم دیکھنا اللہ تعالیٰ تلید بہت کامیابیات ہے انشاءاللہ انشاءاللہ زہین میں کچھ ہے بیجیگا ہمارے انٹرانومبر ہے آپ случیں ایک نانتہ ہوخوا ہے یہاں ہمارے سکرے کی نانتہ ہوڑی ہم ساہری میں بری جاں میرے ہم سکرے کی ضرور کرنا زباردست میں ایک ناؤک کہ ہمارے سایرے کے ناؤک کالائنٹ اور کسٹمروں ہمارے ساہین ہی نوازے ہیں سامیر یہ تو ناؤک ہم fane کی طرف پیلا کرتے ہیں ہمارے ساہت ہوتی ہیں ج رہے سکرے ہیں ہمارے میں اسے بھی کسی کو دیکھنے مجھے گھر جانا ہے اب یہ ہے تو میں دس منٹ بھی نہیں ہو رہے ابھی سے کہاں جا رہے ہی ابھی تو دہر ساری باتیں کرنے ہیں تم سے عمرے ایک پرابلم ہوگی ہی اس ٹھلے جانا ہے ورنہ میرا کوئی موڈ نہیں ہے واپس جاناں اوکے اوکے میں دراب کر دیتا ہوں بیسے دنیا کی کوئی سب سے دربوگ لڑکی ہو تو درائیویں گے سی کھلو نا ہے آر کون سا مشکل کام درائیویں گے تو اس مسیبت سے جان چھو جائے گی جاں دل کرے گا وہاں جا سب ہوگی آرے نہیں نہیں تم رہنے دو تمہیں تکلیف ہوگی میں خود چلی جاؤں گی ہاں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو میں دروپ کر دوں گا اور اسی بانے تمہاری ماما سے بھی مل دوں گا آرے نہیں عمر رہنے دو میں چلی جاؤں گی کہہ ہیوں نا میں دیکھو سا ماما اپسیٹ لگ رہی ہو میں دروپ کر دوں گا دوری مِنے مارک دوری مارک دوری مارک اپسیٹ لیزمند دوری مارک دوری مارک دوری مارک دوری مارک در دوری مارک میں چیک کرتا ہوں فضا اس کی گاری کو کیا ہوگی ایسے اچھا ہی ہوئی ہے کہ خراب ہوگی ہے موسیقی کیا ہووائے عمر فضا نہیں ہے سٹار نہیں ہے سب کچھ ٹھک لگ رہا ہے عمر میں روک نہیں سکتی ایکچھلی اماما کی طبق بہت خواب ہوگی ہے پاپا بار بار فون کر رہے مجھے تمہارے ڈیاد دبائی سے کب باپس آیا گیا تم نے مجھے پتایا ہی نہیں وہ میں بار بے بتاؤں گی تو ابھی مجھے جانا ہے گھر پر جاؤ گی کیسے اری آٹو مل جای گا یہی سے میں چلی جاؤں گی مجھے تم فکر نہیں کرو ہاں چلو ٹھیک ہے میں بائی ہلو ہاں مائی ہاں ہاں یار گاڑی خراب ہو گئی کیا اچھا آتا ہوں اوکے ہاں ٹھیک ہے میں کر لوں گا مائی ہاں ٹھیک ہے اوکے عجیب مصیبہ کیا ایک تو یہ نازوک مزاد بیگم مل گئی ہیں ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے مہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے نیگوڑ ماری پرش دو رہی تھی ٹھیک پیزل گئی بڑی درد ہے مجھے پتہ نہیں کون سے گناہوں کی سوزا لے گا کون سوالے گا مجھے اللہ باگ اپنے بات بلا لے اممہ اب زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت ہی ہے میں ابھی زندہ ہوں نا سنبھال لوں گی چلو اٹھو رکشہ کروں تو ہسپٹل چلتے ہیں چلو 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 آرام سے آرام سے آجو آجو ٹھیک ہو جائے گئے آرام سے آئے سے آجو 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 نکر آجو ا Latin اس میں اتنی بڑی بات کیا بڑی بات ہے اومیر مطلب اب تک سماما نے جتنا کچھ بھی مجھے خود کے بارے میں بتایا اور پھر وہ رکشا اور بوڑی عورت کے ساتھ کچھ میچ نہیں کرتی ہے بات تو تو اپنی چان اتنی آلکان کیوں کر رہا ہے پون نکالو اسے پال کرو ایچھلی you're right One second اومیر اس کا تو نمبر ہی off ہے ایچھلی ایک کام کرتے ہیں آسپیل جا رہے ہیں آسپیل جا رہے ہیں آسپیل جا رہے ہیں آسپیل جا رہے ہیں لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کان رہتی ہے what تمہاری اتنی کلوز فرینڈ ہے اور تمہا اس کے گھر کا ہی نہیں پتتے ہیں ایچھلی اومیر ہم روزانہ یونیورسٹی میں ملتے ہیں اس کے علاوہ جب اس کو کوئی بات کرنی ہوتی ہے ملنا ہوتے وہ میرے گھر آجاتی ہے نیا اس نے مجھے کبھی پھر اپنے گھر انوائٹ کیا اور نیا میں نے کبھی کوئی سوال پوچھا اور نیا میں نے کبھی کوئی سوال پوچھا this is very strange اور یہ تمہاری فرینڈ تو بہت مستیریوس نکلی کیا کر سکتے ہیں لیکن اس دفعہ نیا میں اس سے ضرور سوال پوچھوں گے اس کے گھر بھی جاؤں گی اور لڑوں گی بھی اس سے اس بات پر ٹھیک ہے پریشان متو آم میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاہوں گا آسپیل شاہ موسیقی اے آپ نے اپنا بلے ٹیسٹ کروا لیا ویسے تو آپ ماشا اللہ ٹھیک لگ رہے ہیں بلے ٹیسٹ کی رپورٹیں آپ کو آج کے آج مل دیں گی جی جی میں نے بلے ٹیسٹ کروا لیا میں رپورٹس کل پہ کروا لوں گی موسیقی موسیقی جوٹ کیوں لے ٹdock چھٹ کرowitz موسیقا ابرہ سفراؤکی از Ferrari ترجمتا لیا موسیقی امار ابھی کچھ نہیں کروا اپ جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ میں پہت ایک ہوجائے جائے سرے شہر ہیں کچھ مرگ بہت دشد آسٹار کچھ میٹ رئی موسیقی نuggle وہ دیر ہے نمہ ایک منٹ چل اممہ اب تو ارام کر زیادہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے تیری ہائے ہائے سنکے تو میں اتنا ڈر گئی تھی مجھے لگا سچ میں ٹانگ ٹوٹ گئی اگر سچ مجھ ٹانگ ٹوٹ جاتی نا تو ایک اور مسئیبت کھڑی ہو جانی تھی تیرے باپ کے لیے بھی نا میں پریشانی تھی اس لیے تجھے میرے متھے مار کے چلا گیا بھگوڑا کہیں کا اممہ خدا کا واسطہ ہے اب یہ اببہ نامہ شروع مت کر دینا ویسے ہی نا تمہارے ساتھ میں ہسپٹل میں بہت خواہ ہو چکی ارے میں تو بھولی گئی مجھے ٹیوشن پڑھ آنے جانا تھا ہسپٹل سے نکلتے ہی مسئل شفیقی کال آگئی تھی ارے شام کو جانا ہے ابھی تو بھی تھوڑا آرام کر لے ارے مانور اور عمر کی مسئل کال ہے اور دونوں کی ایک ہی جیسے میسیجز ہیں ان سے تو ملنا ہی پڑے گا اب عمر سے مل لینا مگر مانور سے مت مل بھلکہ میں تو کہتی ہوں مانور سے دوستی ختم کر دے اممہ تو پاگل تو نہیں ہے اگر میں نے مانور سے دوستی ختم کر دی تو عمر کے قریب رہنے کا کوئی جواز نہیں بنے گا نہیں میں تیری طرح بے وکف نہیں ہوں ذرا سنبھل کے اور مجھے سبق مت پڑھا ویسے اممہ تمہاری ٹانگ میں تکلیف ہے لیکن زبان کی دھار ابھی بھی ویسے کی ویسی ہے ٹانگ میں چوٹ لگیے زبان میں نہیں اچھا اب تم آرام کرو میں نکلوں گی تھوڑی دیر میں ان کے پاس پانی تو پھل آجا تھوڑا سا دے رہی کون سے گناہ اللہ تعالی اسلام علیکم مانور عمر کی ریپورٹ ہو گیا ہلو ہی اسلام علیکم وہلیکم اسلام شک تو مجھے کل سے ہی تھا بس کن فرم کرنا چاہی تھی اسی اپکو تیس کیلیہ کہا تھا میں آپ کی باگ کچھ سمجھی نہیں مبارک ہو آپ باپ بننے والے ہیں آپ کی باگ باگ ننے والے ہیں آپ کی باگ ننے والے ہیں وات؟ یس اومر اومر کیا بات ہے؟ جب سے ڈاکٹر نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ باپ بننے والے ہیں آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوئی ایک مسکراہت تک نہیں آئی آپ کے چہرے پہ نہیں نہیں مائی ایسا تو کچھ بھی نہیں میں خوش؟ تم سے کس نے کہا کہ میں خوش نہیں ہوں تو پھر آپ اتنے چپ چپ کیوں ہیں؟ گوھر آنٹی کو بھی فون کر کے آپ نے ابھی تو کچھ نہیں بتایا بس اس لیے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ تمہارا ویزا اسٹیم پڑ چکا ہے تم اس کننیشن میں ٹریول کیسے کریں میں دکٹر نے تمہیں بیڈریس کھا ہے وہ تو بات کی بات ہے نومر ہم امریکہ جو ہیں بات پہ بھی جا سکتے ڈلے کر سکتے ایسے کر سکتے مائی مجھے جو ایس جانا ہے مجھے ڈائٹ کا بزنس جوائن کرنا اور سیکنڈلی ماما میرے پیچھے پڑی ہے کہ ہم کب جائیں گے کب جائیں گے تو آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے آپ گوھر آنٹی کو ڈائٹ کے پاس بھیج دیں ہم دونوں بات میں چلے جائیں گے ڈائٹ کے پاس بھیج دیں تم کیا بات کرے ماما کو اگر میں بتاؤں گا کہ وہ دادی بننے والے ہیں تو وہ یہاں رکھنا نہیں چاہیں گے وہ وہاں دھوڑی چلے جائیں گے ماما تو پھر میں کیا کروں مہی گر ایسی ایسی تمہیں ڈیبی گا بارٹ کرا دیں یہ سارے معاملات تو یو ایس جاکر بھی ہو سکتے ہیں کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عمر تو اولاد جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے لوگ ترستے اس نعمت کے لئے اور آپ اپنی پہلی اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے اس کا گلہ گھوٹ دینا چاہتے ہیں سوچ بھی کیسے سکتے میں ایسا ہرگز نہیں کچھ ہونے دوں گی مہی ایسی دیکھو میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا میں تو تمہارے لئے ہی کہہ رہا ہوں دیکھو اکر میں چلا گیا اور تم یہاں روکی رہ گئی تو تم چانتی تو ہوں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں اور رہی بھاد بچے کی میرا بچہ مجھے تم سے زیادہ عزیز ہے تم ایسا کیسے سوچ سکتی ہو مانی مانی آر مانی یہ عمر نے کس مشکل میں ہمیں ڈال دی ہے اب کیا ہوگا اب کچھ ہونے کا ہم انتظار نہیں کر سکتے مام اسے ختم کرنا پڑے گا مام آپ مہنور کو لے کر کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے اور جلدہ جلد اس مصیبت سے ہم سب کی جانتے ہیں مامو رازی ہو جائے گی اس چیز کے لئے مام ہم مہنور کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے ٹھیک ہے میں فیزہ سے بات کرتی اس شہر میں تمہیں کسی کو جانتی نہیں میں فیزہ سے کہتی ہوں اسے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں آپ فیزہ سے خود جا کر بات کریں بلکہ اسی وقت یہ کام ہمیں بہت ہوشیاری سے کرنا پڑے گا مام مہنور کو ذرا سابش حق نہیں ہونا چاہے ٹھیک ہے تم بھرے شکن نہیں ہیں میں فیزہ سے بات کرتی ہوں کہ اس مصیبت سے ہم ابھی جانتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے